نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھوا ہستریکھا کہ انسٹاگر اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 وی سے لے کر کے سام کو 6 وی تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس اپ نمبر 7062757996 انجنئر پنڈت راجہ مصرہ کے دورہ اگر آپ جنگاڑی پرابت کرنا چاہتے ہو میس راسی میس میتروں میس کے سامنے جو آپ کو اکچھر دکھائی دے رہی ہے نام اکچھر لکھا ہوا ہے جیسے کی چو چے چو لا لی لو لے لو اور او ان میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے یعنی کی کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی میس ہوئی جیسے کی او اکچھر پڑ میں آپ کا نام ہے امریس امن جیسے کی لی اکچھر پڑ میں آپ کا نام ہے لی لا لا اکچھر پڑ میں جیسے کی نام ہے آپ کا لالا اور اسے ہی آپ کا چو اکچھر پڑ میں بھی نام ہوگا اب کیا کیسے نام ہے مجھے تو اتنا نام یاد نہیں لیکن آپ کا کیا نام ہے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں میتروں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی میس ہوئی آپ کے راسی سوامی ہوئے منگل دیبتہ اور آپ کا جیبن رتن ہوا مونگا میتروں اگر آپ کوئی رتن پتھر اسٹون جیمس چاہے اپنی بھاسا میں آپ جو بھی کہتے ہو دھارن کرنا چاہتے ہو تو آپ مونگا نام کا رتن دھارن کر سکتے ہو لیکن میتروں جو ہمارے بھائی بندھوں مونگا کو دھارن کرنے میں سکچم نہیں ہوں گے وہ لوگ مونگا کے بدلے میں جیبن رتن کے بدلے میں جیبن منتر کا جاپ کریں گے پہلے میں مونگا کے فائدے اور نقصان آپ کو بتا دیتا ہوں میتروں مونگا رتن دھارن کرنے سے آپ میں ساحس میں بردھی ہو جائے گی آتن بیسواس آپ کا چمتکاری کروپ سے کئی گناہ بڑھ جائے گا جو لوگ پولیس میں ہیں آرمی میں ہیں ڈاکٹر ہیں پرپٹی کا کام کرنے والے ہیں ہتھیار نیرمان کرنے والے ہیں سرجن ہیں کمپیوٹر سوفٹ ویر اتوہ ہارڈ ویر انجنئر ہیں ان سبھی لوگوں کو مونگا دھارن کرنا چاہیے ان کو بسیس لاب پرابت ہوگا میتروں جیسے کی کسی ویکتی کو رکت سمبندھی کوئی بیماری ہے مرگی ہے پلیا ہے تو اس ویکتی کو بھی مونگا دھارن کرنا چاہیے اس سے ان کو بسیس لاب ہوتا ہے اور بسیس لاب ہی نہیں ہوتا اس بیماری کو یہ دور کرنے کا چھمتا بھی رکھتا ہے مطروں لیکن جو لوگ اس رتن کو دھارن کرنے میں سکچھم نہیں ہیں ان کے لیے ان کا جیون منتر ہے جیون منتر کا بھی وہ لوگ جاپ کر سکتے ہیں جیون منتر کے جاپ سے بھی بہت چمتکاری فائدہ ہوگا منتر ہے اوم منگ منگ لائے نمہ اوم منگ منگ لائے نمہ اس منتر کے جاپ سے اگر آپ کے پڑیوار میں آپ کی ماتا سے انبن رہتی ہے آپ کے پریشنالیٹی کو اگر آپ بولڈ کرنا چاہتے ہو آپ کا من اگر جلدی گھبرا جاتا ہے زیادہ ڈر لگتا ہے اتھوہ آپ کے شاہس میں کمی ہے آتن بیشواس میں کمی ہے تو ان سب ہی کو یہ منتر دور کرے گا آپ کے جیون سے سبھی سمسیاؤں کا یہ دیرے دیرے کر کے انتھ کرے گا تو جو لوگ رتن کو دھارن کرنے میں سکچھم نہیں ہیں وہ اس منتر کا جاپ کریں سرت یہ ہے کہ اس منتر کا جاپ وہ منگل بار کے دن سے ہی پرارم بھ کر سکتے ہیں اور دوسرا سرتی ہے کہ اس منتر کا جاپ دینی کردراکش کے مالا پر میں کم سے کم ایک سو آٹھ بار کرنا ہے بولیے لکشمی گنیس بھگوان کی جائے میس راسی فل دوہجر بیس پاری باریک جیبن کے معاملے میں دوہجر بیس کا سمیہ میس راسی بالوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہیں آپ کے ماتا پیتا کے ساتھ کچھ انشت تو نہیں ہونے والا ہے کہیں آپ کے پڑی بار میں بھائی بندھو بہن کسی کے ساتھ کچھ گلت تو نہیں ہونے والا ہے کہیں آپ کے ساتھ کچھ گلت تو نہیں ہونے والا ہے کیا اچھا کیا گلت ہونے والا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچا کریں گے مطروں پاری باریک راسی فل دوہجر بیس آپ کے لیے سنکیت کر رہا ہے کہ آپ کو اس برس پاری باریک جیبن میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برس کے شروعاتی تین مہینے اور انتیم تین مہینے آپ کے لیے پاری باریک مسلوں میں زیادہ اُلجھنے رہنے کے شنکیت دے رہا ہے اس کا قارن ہے کہ برس کی شروعات میں چوبیس جنوری کو سنی نوہم اسطحان سے دسم اسطحان میں چلے جائیں گے دسم اسطحان میں سوری پہلے سے بھی راجمان ہیں سنی اور سوری کا ایک ساتھ ہونا آپ کے پتا کے ساتھ بیچارک مطبید بڑھنے کی اوڑی سارا کر رہا ہے یعنی کہ پتا اور پتر کے بیچ میں سمبند اتنے اچھے نہیں رہیں گے اس کا قارن کسی اہم مسئلے پر ان کی سپورٹ نہ ملنا یا پھر ان کی اپیک چھاؤں پر آپ کا کھرا نہ اترنا شامل ہو سکتا ہے شروعاتی کچھ دن آپ کو سمحلنے کی آوش سکتا ہوگی اس سمیہ تھوڑا دھہر سے کام لیں مارچ سے سنی مارچ میں سنی کے ساتھ گروہ دسم اسطحان میں آ جائیں گے جو کی نیچ بھنگ راج یوگ بنا رہے ہیں ایسے میں کوئی پڑی جن آپ کے لیے شہایق کی بھومی کا نبھا سکتا ہے کسی مہتپورن مسئلے پر گھر کے کسی بڑے بجر کے ساتھ آپ کو ساتھ مل سکتا ہے کسی رشتہ دار سے اچھی گائیڈنس بھی آپ کو مل سکتی ہے اس سمیہ گھر میں سکھ سویدھاؤں میں بڑھوتری سے پڑیوار میں خوشی کا ماحول رہ سکتا ہے برس کی دوسری تیماہی میں پڑیوار کے ساتھ کسی دھارمی کی یا منوہر اسٹھل کی یا اسٹھل پر یاترہ پر جانے کا بھی یوگ بن رہا ہے جو جاتک کام کے سلسلے میں گھر سے دور اکیلے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سمیہ پڑی جنوں کے ساتھ بیتیت کرنے کا یوگ بنا رہا ہے اس برس آپ کا پڑیوارک جیون جیسا کہ میں نے بتایا کہ اتار چڑھا ہورا رہے گا بیسیس روپ سے آپ کے پتا کو سواست سمبندت سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا ان کا دھیان رکھنا آپ کے لیے آوشک ہوگا برس کی شروعات میں آپ اپنے اتم پڑیوارک جیون کا آنند اٹھائیں گے اور سکھ شانتی پربک جیون بیتیت کریں گے شروعات یعنی کی کیبل شروعات میں جنوری کے بعد آپ اصطحان پڑیوارتن بھی کر سکتے ہیں ارثات ایسی سمبھاونایں دیکھتی ہے کہ آپ اپنے برطمان نواز سے کہیں دور رہنے کے لیے چلے جائیں گے آپ برس بھر کافی محنت کریں گے جس کارن اپنے پڑیوار کو سمائے کچھ کم دے پائیں گے اور پڑی جنوں کو اس کی آپ سے شکایت رہے گی افریل سے اگست کے مد میں پڑیوار میں کوئی فانکسن اتھوہ شروع کاری سمپن ہو سکتا ہے اس کارن آپ کے پڑیوار میں اس سب جیسا ماحول رہے گا اور سب ہی پرسند چت دکھائی دیں گے اس دوران گھر میں کوئی مانگلی کائکرم جیسے کسی کا بیباہ اتھوہ سنتان کا جنم بھی سمبھب ہے مطروں اپریل سے جون اور اس کے بعد دسمبر کے مہینے میں آپ کی ماتا جی کو سواست سمبندھے سمسیاؤں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے بیسیس روپ سے جون کا مہینہ آپ کے ماتا پیتا دونوں کے سواست کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے ان کی صحت کا آپ کو بیسیس دھیان رکھنے کی یاوش شکتا ہے مطروں یدی آپ بیدیش ان میں بسنا چاہتے ہیں اور آپ کی کنڈلی میں سے تو یوگ اپستیت ہے تو انکول سمیں چل رہا ہے تو اس برس آپ اس کاری میں سفلتا پرابت کریں گے اس کے لیے بیسیس انکول سمیں جولائی سے نومبر کے بیچ رہے گا ارثات اس دوران یدی آپ پریاس کریں گے تو اسٹیشن میں آپ کو بیسیس روپ سے سفلتا ملے گی اور آپ بیدیش میں بسنے کا اپنا سپنا بھی پورا کر سکتے ہیں مطروں ستمبر تک تھوڑے بہت تار چڑھاؤ ہوں گے لیکن کل ملا کر کے سمیں اچھا رہے گا ستمبر کے انتیم دنوں میں 23 ستمبر کو جیسے ہی راہو کے تُو کا پریبارتن ہوگا اویسے ہی آپ کو بھی الٹ رہنے کی آوششتہ ہوگی کیونکہ اس سمیں آپ کے کسی پاریبارک بیباد میں علجنے کی پربل سمبھاونائیں بن رہی ہے پریجن کے ساتھ شممند بھی اس سمیں بہت اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ کے لیے سلا ہے کہ اس سمیں اپنے مکھ سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی کی بھاونائیں آہت ہو آنابسک بادویعاد میں نہ پڑیں سمیں کی نجاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی بھاونائوں پر کابو رکھیں کیونکہ بھاوہ ویس میں آ کر کے بھاوہ ویس میں آ کر کے آپ چھنک ان باد میں کچھ یا کئی بار مکھ میں بہت کربی بات نکل جاتی ہے جس کے سممندھوں پر دور گامی بھاپ پڑتے ہیں ایک بار سممندھ اگر ٹوٹ جائے تو پھر اسے جوڑنے میں مددت بھی جاتی ہے اگر دوبارہ جوڑ بھی جاتے ہیں تو سندہ روپی گانٹ ہمیشہ بندھی رہتی ہے نامبرز میں گروہ مکر راسی میں سنی کے ساتھ آ جائیں گے جو کی برسات پر سب کچھ اچھا ہونے کے سنکیت دے رہا ہے اس سمیں پڑیوار میں کسی مانگلی کاری کا آیوجن ہو سکتا ہے گھر پڑیوار میں کوئی نیا سدس بھی آ سکتا ہے بیوہ جاتکوں کو شنطان پرابطی تو اور بیوہ جاتکوں کے لیے بیوہ کے یوگ بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کل ملا کر کے آپ کے پڑیوار کے لیے دو ہجار ویس جو ہے پاریواری جیون کے لیے اچھا دکھائی دے رہا ہے لیکن بسرتے کہ اس برس آپ کو اپنے ماتا پتا کے سواست کا خیال رکھنا ہے اور ساتھ میں اپنی بھابناؤں پر بھی کنٹرول رکھنا ہے تو مطروں یہی تھی میس راسی فل دو ہجار بیس پاریواری جیون کے بارے میں سب ہی آئگن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی بہت بہت دھنی باد تھانک 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 سوما جہند بند ماترم